ہارو فیکس سیمسنگ ایس ٹین ای تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم نمسکار دوستو سوہ اگر آپ سبی کا تکراج یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کی ڈیوائس میں تاچ سکرین نوٹ ورکنگ پرابلم سولف کسی کر سکتے ہیں اگر دوستو تاچ سکرین کام نہیں کریں یہاں پہ دوستو آپ ہارڈوئر پرابلم فیز کر رہے ہیں یا پھر سوفیر کے ریلیٹیڈ اگر سوفیر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی ایشو ہے تو یہ ویڈیو کے ٹرو آپ پرابلم کو فیکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بس یہاں پہ سجیس کر دوں گا تو آپ اس چیز کو لے کے فولو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو کئی بار تاچ سکرین ایشوز موبائل کے وجہ سے بھی کریٹ ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ فیکس کر کے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے اگر ہارڈوئر کے ریلیٹیڈ کوئی چھو بھی پرابلم نہیں ہے تو دیفنیٹلی ہو جائے گا آپ کا پرابلم سولف تو پرابلم فیکس کرنے کے لئے دوستو ویڈیو کے ساراں تک بنے رہی ہے سارے ساتھ اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ کو آن لائن پیسہ کامانا ہے تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا کسی بھی پرابلم کے ریگارڈنگ پر آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسج کر سکتے ہیں چلے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز دوستو یہاں پر اگر تاچ سکرین کا ایشو آتے ہیں تو موبائل کو ریشٹارٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی ورد دوستو کیا ہوتے موبائل لیک کرتے ہیں اس کے وجہ سے بھی تاچ اچھے سے کام نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو اس ویڈیو پہ ہم تاچ کیسے چیک کریں گے وہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر جیسے کی لیگنگ ہینگنگ تو یہ سب پرابلم ہونے کے وجہ سے بھی آپ کو ایشو آتے ہیں تاچ میں تو وہ سب بھی آپ کو فکس کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ریشٹارٹ کر کے دیکھنا ہے ریشٹارٹ سے کام بن تے ٹھیک ہے اگر ریشٹارٹ سے کام نہیں بن رہا ہے تو دوستو آپ چیک کریں آپ کی سکرین پہ ٹھیک ہے اسکرین گارڈ وغیرہ ہے یا نہیں ہے اپنا بیک کور کو ریموو کر کے دیکھیں اور اپنا جو سکرین گارڈ ہے 嗯 کو ریموو کر کے دیکھ سکتے ہیں کئی بڑ دوستو ان کے وجہ سے پروبلم آتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایک بار ریموو کر کے اچھے سے صاف کر کے دیکھیں اپنی سکرین کو اور یوز کر کے دیکھیں اگر پروبلم سولف ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پروبلم آپ کو اسی چیز کے وجہ سے آرہا ہے اگر نہیں آرہا ہے نہیں ہو رہا ہے پروبلم سولف تو دوسرا ایشو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر دوستو بہت سارے لوگ کو پروبلم سولف ہوتے ہوئے دکھائے اس طریقے سے اگر پروبلم سولف نہیں ہوتے تو موبائل سیٹنگ بر جا کے اس طور پر چیک کریں کتنا اس طور پر کھالی ہے کھالی ہونا چاہیے تو موبائل سٹوریج کو کلین اپ کریں جنگ فائلز کلین کیجئے کھیش کلین کیجئے سارے سارے اپلیکیشن ہے بہت سارے انیوزٹ اپلیکیشن ان کو ڈیلیٹ کیجئے کوئی بھی بیر اپلیکیشن ہے بیر اپلیکیشن کو بھی ڈیلیٹ کریں بیر اپلیکیشن دوستو وہ ہوتے جو آپ اننون ویب سیٹ سی انٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک ہرمفول اپلیکیشن ہوتے تو ان کو ڈیلیٹ کریں انڈ انٹ فائنلی موبائل کو ریشٹارٹ کر کے چیک کر سکتے اس سے آپ کا کام بن جائے گا اگر اس سے فکس ہو جاتے ہیں پروبلم تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے ایک بار تاش چیک کر کے دیکھیں اس کے لئے آپ کو جانا ہے about phone پہ phone information ملے گا اس میں جا کے built number ہے built number پہ کلیک کر کے آپ کو کیا کرنا ہے developer option کو enable کرنا ہے سات بار کلیک کر کے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ملے گا pointer location تو یہ رہا دوستو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو draw کر کے دیکھنا ہے اگر تاش میں ایک بھی problem نہیں ہے تو continuesly آپ اس کو run کر سکتے ہیں اگر تاش میں problem ہے تو یہ اس طرح سے restart ہوتے جائے گا ٹھیک ہے ایک بھی آپ کو continues running پہ draw کرنے کا option نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو check کرنا ہے تو اس کو میں off کر دلاؤں ابھی دوستو آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے ہمیں تاش check کرنا ہے ٹھیک ہے تو check کر کے دیکھیں اگر کچھ بھی problem نکلتے ہو آپ پہ تو آپ ایک بار اپنا mobile software کو update کر کے دیکھیں اگر mobile software already update آیا ہوا ہے تو آپ update ہی کر کے دیکھیں mobile software کو directly mobile software update کرنے کے بعد دوستو software کے related اگر آپ کا کوئی بھی issue ہے fix ہو جائے گا problem اگر ٹھیک ہے اور اگر آپ کے screen وغیرہ damage ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہو سکتے تو screen change آپ کو کرنا ہوگا تو اس کے بعد بھی آپ کا problem solve ہو جائے گا تو یہ سارے solution دوستو آپ یہاں پہ follow کر سکتے اگر آپ کو touch screen کے issue کے related کچھ بھی problem آتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے آگا thanks for watching